بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کبھی بھی آپ کے آپ کو وہ پوری سنا پانے کی میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے میں جسارت اتنی بھی کبھی کر سکا کہ میں اتنا موں بھر کے وہ جو ایک سلینگ ایک گالی سی ہے وہ لیکن ہمارے ہاں آم بول دی جاتی ہے کہ کروں کا آرگو آیا باروں کو آیا یہ کوئی پنجابی دوست آپ کا اردگرد ہو تو وہ آپ کو بتا دے گا اس کا کیا مطلب ہے اور یہ ہمارے جو یو پی سی پی کے جو اہل زبان ہیں جو دوست ہمارے یہ وہ بھی یہ پنجابی میں اور اردو میں وہ جو جو میں حضف کر جاتا ہوں نا وہ لفظ وہ لفظ پایا جاتا ہے اردو میں بھی ہے لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈکشنری میں تو ہوگا آم آہ لٹریچر میں اس کا استعمال ذرا کم ہوتا ہے عدب سمجھ رہے نا تو لہذا عدب کا تقاضہ ہے کہ میں جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی متنازعہ بینچ کے فیصلوں کی حرکات و سکنات کا ذکر اذکار کروں تو میں اس طرح کے الفاظ کا چناو نہ کروں میں اس طرح حالانکہ وہ مافی و ضمیر انہی سے بیان ہوتا ہے وہ جو کچھ سپریم کورٹ کے آقا یہ تین رکنی متنازعہ فاظل بینچ ہیں یعنی کیسی گل کی تیم ہے یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ ساری کی ساری حرکتیں جو ہیں ان کا احاطہ اسی طرح کے الفاظ جو اتنے اتنے پھکڑتے ہیں سوری وہ بیان کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے یہ والی بات کرنی ہے اگر ان کو خیال نہیں ہے ان کو اپنے عودوں کا پاس نہیں ہے انہیں جو ہے وہ کوئی امانداری سے ان کا کوئی سابقہ نہیں ہے یا کوئی واسطہ نہیں ہے تو ہمیں تھوڑی سی کوئی شرمہیا کرنی چاہیے لیکن کب تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو لہٰذا مجھے وہ بھی شیر یاد آ رہا ہے آج کی کاروائی دیکھ کے یہ سارے آج کی کاروائی کے بعد جو ہیں وہ شیر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ وہ کیا شیر ہے جی کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا نہیں ہے جی اس کا یہ پہلا مصرہ ہے جو چیرا تو ایک خطرہ خون نہ نکلا اس طرح کر کے ہے حیدر علی آتش صاحب کا یہ شیر ہے اور پھر ایک شیر ہے کہ چل سات چل سات کے حسرت دل محروم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے ہیں جی تو عاشق خان صاحب کے اور چلو جو بھی اناسی ہو گیا یہ فقیر کل جو آخری ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں آپ سے میں نے کہا تھا گزارش کی تھی کہ کوئی دل پکڑ کے بیٹھا ہے کمزور لوگ جائیں کہ پتہ نہیں کل کی ہوئے گا تو انہیں عدالت کی کوئی کاروائی جو ہے وہ انیشیٹ نہ کر دی جائے وزیر اعظم ایک اور وزیر اعظم پاکستان اداروں کی انا کی بھیٹ نہ چڑ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے میں نے گزارش کی تھی کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہویا اور الحمدللہ یعنی اللہ تعالی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور ہم نے تو صرف رونما ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہو بے تھوڑا سا اندازہ لگانا پڑتا ہے حسن یوب صاحب اور سپریم کورٹ کے ایک وکیل ہیں سپریم صحافی ہیں وکیل کہہ دی ہے ان سے جو گفتگو کی ہے ہمارے دوست حسد تور صاحب نے اس میں انہوں نے جو انکشاف کیا ہے کہ کل رات کو یہ بینچ جو ہے وہ کسی اور جگہ کے اوپر چائش آئے کے اوپر بیٹھا تھا غور خوص کرنے کے لیے اور اس بینچ کی کوئی آپس میں تیمپٹاس بھی ہوئی ہے اور وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ حسن یوب باخبر صاحبی ہے اور اس نے یہ والی بات کی ہے میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں اس کی اس خبر کو رد کر سکوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ کوئی تیمپٹاس ہوئی ان کی آپس میں اور اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آج ہمیں تین رکری بینچ کی جو باڈی لینگویج تھی کیونکہ آج ان کی لینگویج ہی کوئی نہیں تھی پہلے تو اگریشن ہوتا تھا ہلا 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 اٹھوں آرہینے ہیدھوں آرہینے سجیوں آرہینے کھبیوں آرہینے چہرے کے تاثرات بگڑتے ہیں چہرے کے جو ہوتے ہیں نا فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں ہی جی تاثرات یہ جب ہمیں چڑھا دیں نہ گواو نہ ہو کے نیمے کش شیر بڑے پائنو آرہین پائن نہ گواو نہ ہو کے نیمے کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا تو وہ میں یعنی یہ چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں نا وہ تیرہ تیرے نیمے کش شیر یہ نہیں ہوتا یہ والا تو یہ بیسیکلی اس طرح کی کوئی لینگویج جو تھی نہ جسمانی لینگویج ایون کے زبان سے کچھ نہیں بولا یہ رپورٹ یہ ہوگا ہے جازل ایسل صاحب اور منی بختر صاحب وہ تھے کہ کچھ کھوے کھوے سے کچھ ادموے سے یا نہیں تمیز سے بات کرنی ہے یا کچھ کہلیں کہ بس خموش اور یہ خموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے آنے والے وقت کا اللہ بہتر جانتا ہے تو سر کوئلوں کی دلالی میں آخری جو میرے ذہن میں کہاوت آ رہی ہے کہ یہ کوئلوں کی دلالی میں سر موسر تو پھر کالا ہوتا ہے یہ ہم نے پنجابی میں یہ ہمارے ہاں ایک زربل مثل عام ہے سر جب بھی آپ اپنا میں میں ایک صحافی ہوں میں جب صحافت کو چھوڑ کے صحافت کی نا بانڈریز جو ہیں وہ بڑی تھن ہیں یہ کسی جگہ کے اوپر جا کے جسوسی کے ساتھ بھی منسلک ہو جاتی ہے آپ رپورٹنگ کر رہے ہوں تو بہت کم فرق رہا ہے جسوسی میں کسی کی جسوسی میں اور صحافت میں اسی طرح سیاست میں اور صحافت میں بھی بعض اوقات ایک تھین سی لائن ہوتی ہے بڑا بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب ہو لائن کراس کر گیا تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ صحافت کی جو ایک جو اس کی دیوار ہے یا ایک اس کی جو سرحد ہے وہ سیاست کے ساتھ لگتی ہے ایک اس کی عدالت کے ساتھ لگتی ہے ایک اس کی جو ہے وہ جسوسی کے ساتھ لگتی ہے تو تھوڑا سا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ سا ڈگمگا جائے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس نے اپنی سرحد سے پار پاؤں رکھ دیا ہے تو اسی طرح جب بھی کوئی بھی جو بھی پروفیشنل جو بھی بندہ ہوگا وہ اپنی سرحد سے جب بھی باہر نکلے گا اپنی کریس سے جب بھی باہر نکلے گا مرا جائے گا پاکستان میں بہت بڑے بڑے صحافی کیا پیچھے سر وہ کریڈیبلیٹی نہیں بچتی اسی طرح جب آپ عدالت لگاتے ہوں اور عدالت لگاتے لگاتے آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اب کب آپ عدالت کی بانڈری سے نکل کے اس کی کریس سے نکل کے آپ سیاست کے کاریزار میں اپنے پاؤں رکھ دیا اپنے کا چلا گیا ہے کسی کی محبت میں علفت میں ہیں جی شدید والی میں ہیں سمجھ رہے نا تو آپ جناب اپنی کریس سے باہر نکل جائیں گے تو پھر موسر کالا ہوئے گا کولوں کی دلالی ہے یہ سر جو جرنیل جو سپاہ گری سے قدم اٹھا کے سیاست میں آتا ہے زلیل ہو جاتا ہے پریز مشرف کا آخری جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں سر نام لیوانی کوئی لوگ رہتے پورا ادارہ ان کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے لیکن سر زندہ پاکستان واپس آنے کی جورت نہیں ہوئی اور مر کے بھی آئے تو کیا سمجھ رہے ہیں نا آپ اس بات کو تو عمرتہ بندیال صاحب نے اپنی کریز سے باہر نکل کے کھیلا تو آج جو ہے وہ اصل مقدمے کی طرف ان کو دیکھنے کی جورت نہیں ہوئی جو اصل مقدمہ تھا ہی کچھ نہیں اصل مقدمہ تو ہے جھوٹ یعنی کہ یہ سب جھوٹ چھوٹ چھوٹ چھتالی پروگرام کہ چار جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ ون ایٹی فور تھری کے تحت یہ سو موٹو آپ نہیں لے سکتے یہ نہیں بنتا آپ کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہائی کورٹ لو اور ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے معاملہ الیکشن کا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے چیزیں ڈیو پروسس چلنے دیں جب ہائی کورٹ کی کوئی بات نہیں مانے گا سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے نا تانوے دیگیاں کالیاں کالیاں نے کالیاں مرواغی ہیں سر کالیاں گے ٹوئے سر ٹوئے میں جب سیکل وجتی ہے اغلا پییاں تھے پھر بندہ جب چمٹے کو آکر ٹکر وجتی ہے تو سر داندند نکل جان دے نہیں تھے داندند نکل گئے ہیں یہ ہوا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے تین رکنی فاظل بینچ کے ساتھ جو متنازہ ترین بینچ پاکستان کی ہسٹری کا بن کے سامنے آیا گزارش یہ ہے کہ آج ہوا کیا ہے آج ہوا یہ ہے کہ عدالت کو غیرت دلانے کی برپور کوشش انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش ہوتی رہی کہ حضور یہ آپ کو طلب کرنے والے ہیں پارلیمان کے اندر حضور شاہ محمود قریشی میں کچھ گزارشات لکھ کے لائے ہوں یہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کور ہوں گا نہیں کہ چلے ٹیم نہ ضائع کر سر عدالت کو وہ تیل پھینک رہے تھے تیلی لگا رہے تھے عدالت نے نہ آگ پکڑی نہ شولہ بیانی ہوئی نہ کیس میں جو ہے وہ ریمارک سے ہماری سکرینوں کے اوپر ہلا 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 پھٹے دے پھٹا واجر ہے اس طرح کا کوئی سین نہیں کیوں نہیں ہوئی کیونکہ کم بہت خراب ہو گیا سر آپ پاکستان کے دنیا کے دنیا کا کوئی دارہ عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکتا عوام کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو پھر وہ عوام ہی لڑ سکتے ہیں یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ اس لیے نہیں آ سکتی کہ عمران خان صاحب ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہیں لیبارٹری کی پیدا باغا رہے ہیں لیبارٹری کی وہ کیا کیا نام تھا لیبارٹری کا وہ جو جی ایچ کیو لیبارٹری ہے جی وہ اپنی آپ پرہ لیبارٹری معافی کے ساتھ یہ آپ پرہ والوں کو بھی بات بڑی غصہ چڑھے گا اس بات کے اوپر ہم نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ یہ تجربے کریں ہم غریب لوگ ہیں ہم مارے لوگ ہیں لیکن سر پاکستان اے میں چلنا نہیں یہ اچھی بات ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے ہمیں بھی یہ بات اب کھل کے کہنے کی جورت ہوتی ہے ورنہ ہم تو جناب لکتے پھرتے تھے اور آپ سے کون لک سکتا ہے تو یہ تجربے شجاہ پاشا صاحب دی گریٹ کیسے کیسے پھر چڑھا نہیں ہوتا وہ ریس نہیں ہوتی وہ جو ایک دوسرے کو ڈی ایچ ایل کی مشہوری میں ممہنہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ ریس اولمپکس میں ہوتی ہے کہ وہ چندہ پکڑا کے یا وہ ڈنڈہ پکڑا کے وہ اگلے کو پکڑا کے آپ ریسے باہر ہو جاتے ہیں وہ مجھے اس ریس کا نام نہیں آتا برحال تو آج سپریم کورٹ میں جس کیس جو بنیادی کیس تھا جو سو کالٹ میں اس کو سو کالٹ کہوں گا اس کیس کی طرف تیانی نہیں گیا عدالت کا اور وہ کیس تھا سو موٹو کیس جس کے خلاف اپیل میں یا کنٹیمٹ میں گئے کہ یہ الیکشن نہیں کرا رہے اکی ارب روپیہ وہ جو ٹرانسفر کرنے کے احکامات ہیں وہ تو عدالت نے ہاتھ نہیں لائے اس میں وہ فائل دھری کی دھری رہ گئی اجازل حیثن صاحب کے اربان جو تھے وہ سوئے سوئے رہ گئے منیب اختر صاحب کے جذبات بڑھ کے بغیر ہی سوئے رہ گئے ہیں جی ان کو کوئی وہ جگانے کی کسی نے جورت کی شاہ محمد قرحی صاحب نے کی کوئی سارتانوں بلا رہے ہیں عدالت میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ کو بلا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سیاسی باتیں ہیں یہ چھوڑے انہوں نے سیاسی باتیں نہیں کرنی مسکرا کے انہوں نے بات ڈال دی تو اصل کیس وہ جو تھا اکیس ارب روپیہ وزیراعظم کے اوپر کوئی کنٹیمٹ لگنے کے ارمان تھے کسی کی خواہش تھی کسی کی امید تھی نہیں ہویا پھر وہ جو آج تھا وہ ایک عام شہری کا کیس اسی کی اوپر توجہ مرکوز رہی اور کہا گیا کہ جی کہ کروالو یار کر لیں ان کو سنا ان کو سنا فریقین کو سنا اور کہا کہ عدالت زور نہیں دے سکتی ویری گوڈ پچھلی پیشید جناب کہتا ہے چار وجہ رپورٹ دیو چار وجہ مذاکرات کر کے دسو خان صاحب نے راضی کیتا ہے کی نہیں کیتا اور دیکھیں کہ مطلب تماشا دیکھیں تماشا کیا ہے کہ الیکشن تے چودہ مہینوں کرانے ہیں دوسری الیکشن چودہ مہین دیٹ ہے اوکے ویری گوڈ اب آپ دیکھ لیں کہ چودہ مہین کو سارے کرانے نہیں کہ صرف پنجاب دا تے کرانے ہیں بات آپ کو سمجھ آئی کہ خان صاحب کی جو امید ہے یا جو ان کی خواہش ہے اسی پہ عمل ہونا ہے سر پھر کی ہوئی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کی ہوئی ہے سر کچھ نہیں ہوا کوئی سازش نہیں ہوئی یہ بات ذہن میں رکھئے گا لڑائی ہوئی ہے سمپل لڑائی ہوئی ہے ٹیپ آنکڑے ہیں انہیں ٹیپ آنکڑے گے گرہتی ہیں کہ ایو اکھو ساسکی کہہ رہی ہے تارک صاحب جلے نے خواجہ تارک رہیم کیٹی آر خواجہ تارک رہیم جن کے بارے میں بیت زیر بٹو کہتی تھی یہ جو بھی بات کریں آپ سے ایدا نوے پرسنٹ چوٹ ہوں دا یہ بات ان کی کے یقین کرنے کے بجائے پہلے نوے پرسنٹ تو نکال دیں چوٹ ٹین پرسنٹ جو بات کرتا ہے وہ کوئی پتے کی ہوتی ہے سچی یہ بات گوھر بٹ نے مجھے بتائی بینظیر گھٹو صاحبہ نے یہ گوھر بٹ کے سامنے کئی دفعہ یہ والی بات کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریر کرامت کرے ان کی ٹیپیں آگئی سر لڑائی یہ لڑائی تھی وہ عمران حان کی لڑائی لڑ رہے تھے اور عمران حان کو روک رہے والے اپنی لڑائی لڑ رہے تھے پھر یہاں پر پارلیمان اور بائی ڈیفالٹ پارلیمان جو ہے وہ کبے کو لاتو جی کبے کا کبہ نکل گیا کہ پارلیمان کے پیچھے پناہ ڈھونڈی حکومت نے بھی اور حکومت کے سارے اداروں نے بھی انہوں نے کہا جی کہ اے جاجت باز نہیں آ رہے پارلیمنٹ کچھ کر لیں پھر پارلیمنٹ سر کھلوتی پھر پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے پھر جناب پھر جو ہے نا پھر وہ بندگلی جو اپنگلی تھی نا گئے کھلا میدان تھا وہ پھر آگے دیوار پارلیمان نے چند دی کوئی سازش نہیں ہوئی کہ جی فلان نے یہ کر دیا آپ کو بڑے بڑی باتیں آئیں گی سامنے کہ جی کہ وہ ہوئے ہیں نا عمران حان صاحب کا ہواری گروپ سوشل میڈیا گروپ پراپاگنڈا گروپ وہ ایک مہدی تے ایک راجاتے ایک شہین وہ جو ہیں اب یہ میں بڑی نفرت کے ساتھ میں نے ان کا ذکر کیا ہے کیونکہ چوٹو چوٹو چتا لی وہ کسی بچے نے شوقیا وہ تصویر لگا دی عمران حان نے مجھے ٹکٹ دے دی ہے لو جی شروع ہو گئے لو جی اصل میں فوج اس سے ڈر رہی ہے کہ عمران خان نوی کی عادت کو نوجوان کی عادت کو راجہ صاحب لندن والے کہ وہ سامنے لا رہا ہے اور وہ ان کو ٹکٹ دے رہا ہے جو کسی کی نہیں سنتے جو آئین کے ساتھ ہیں جو قانون کے ساتھ ہیں تو وہ فوج کو بھی نہیں کسی خاطر میں لاتے وہ کسی کو بھی نہیں لاتے انہیں ہاتھ جوڑتے انہیں کہا پہی میں نوی مروان لگی ہو میں آتے شوگل لائے یہ ہے ان کی انفرمیشن کا لیول جن کے بارے میں کچھ جید صحافی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ان کی رپورٹ ٹھیک ہوتی ہے میں جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب آپ کو بڑی بڑی کہانیاں سنائیں گے کہ وہ جناب آسم بنیر نے ایک کیتا تو جناب انجم ندیم انجم نے ایک کرتا تو جڑا وہ ہے فیصل نصیر انہیں تو جناب وینج کر کے بندے پیچھل آتے یہ وہ سر کچھ نہیں آیا جو کچھ ہے فرنٹ دیتے ہو فرنٹ کے اوپر فرنٹ ہو فرنٹ ہی ہوا ہے یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہوا ہے سازش نہیں ہوئی مقابلہ ہوا ہے اور اس مقابلے میں پاکستان کے عوام نے ہی جیتنا تھا دنیا کی ہر عوام جیتی ہے ہر ادارے کے سامنے تنخواہ دار ادارے کے سامنے سر یہاں پر اس عوام نے چار مارشاللہیں چار جرنیل مطلق الانانیت والے جرنیل بگتائیں ہیں چار چار مارشاللہیں بگتائیں ہیں یہ جج بچارے بیچتے کیا ہیں ان کی اوقات کیا ہے ان کے پاس تو بندوق ہے ان کے پاس ساس ہے جو ممزاک کیتا ہے تو یہ کچھ نہیں بیچتے ان کے پاس نہ قوت نافضہ ہے ایک اخلاق تھا جو سر بیچ سڑک کے بے عبرو ہو گیا کچھ بھی نہیں پچیا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی تو نہ اب سپریم کورٹ کا وہ آرڈر آئے گا جس کے مطلق زبانی انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف تجاویز دے رہے ہیں ہم ریکارڈ پہ کچھ نہیں رکھ رہے ہیں آج کی کاروے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہم تجاویز دیں گے کہ جی کہ یوں کر لیں وہ کر لیں آئین اور قانون کے لیے جمہوریت کے لیے قوم کے لیے سیاست دان بیٹھ جائیں مذاکرات کر لیں ہم تو صرف کیا ہی سکتے ہیں آرڈر نہیں جاری کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے تو پائیں پھر ایڈا شغلاندی لوڑ کیسی سوال تو پھر ایک مصہوم آدمی فقیر آدمی تو پوچھ سکتا ہے پھر ایڈا ایڈا سیاپک ٹرندی لوڑ کیسی کروں کا آرگوایا باروں اکوایا کیا ضرورت تھی اس کی آخری حد تک گئے ہیں بندی آل سال آخری حد تک اور اس حد تک گئے کہ جس حد تک کہ اوپر جا کے پھر بندی در ٹھٹ غراب ہوئے ہیں گئے لیکن سر آگے لوگ پوری طرح کھڑے تھے کہ اینج نہیں ہونا یہ نہیں ہوگا اور سر عوام جیتیں گے باقی یہ ایک خوش گمانی ہے کہ عوام ہی جیتے ہیں اور یہ سر یہ تاریخ کا سبق ہے یہ پولٹیکل سائنس کے سارے نتائج جو ہیں وہ اس بات پر پہنچے ہوئے تمام تجربات کے بعد جو نتیجے نتائج اخذ کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ آخری لڑائی عوام جیتے ہیں سو سال بعد جیتے ہیں آخری فتح عوام کی ہوتی ہے یہ فتح بھی اس لڑائی میں بھی عوام کی ہونی ہے اب فیصلہ آجائے گا پتہ نہیں کہ فیصلے میں کیونکہ ہمارے ہاں تو عدالتیں یہ بھی مزاق کرتی ہیں کہ فیصلے کچھ ہوتے ہیں بیان کچھ کیے جاتے ہیں ویب سائٹوں کے اوپر لگائے کچھ ہی جاتے ہیں تو اپنے اپنے ذرف کی بات ہے دیکھیں کہ تحریری فیصلہ کیا آتا ہے عدالت کی کاروائی تو یہی تھی جو میں نے آپ کو سنا دی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو اصل کیس تھا وہ آج سنا ہی نہیں گیا فیل وقت اتنا ہی بہت شکریہ موسیقی